موسیقی دوستو السلام علیکم آج آسٹریلیا کو خراج تحسین پیش کرنے کو جی چاہ رہا ہے کیونکہ جو کام انہوں نے کیا ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آسٹریلیا میں ابھی جو ہے وہ اقدار باقی ہیں جس پہ تمام انسانیت فقر کر سکتی ہے پچھلے دنوں آسٹریلیا سے خبر آئی کہ ان کی فوج نے جو ان کے انیس فوجی ہیں ان پہ مقدمہ چلائے گی کہ انہوں نے اغوانستان میں اپنی تائیناتی کے دوران دو ہزار نو سے لے کر دو ہزار تیرہ تک ایسے انیس لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اختیارات کا بیجا استعمال کیا اور انتالیس اغوان باشندوں کو ہلاک کیا شہید کیا تمام جتنے بھی ذابطے تھے ان کو پسے پش ڈال کر پھر آسٹریلیا کی فوج نے ہی ایک انکوائری جو ان کے انسپیکٹر جنرل ہیں انہوں نے انکوائری کی انویسٹیگیشن کی اور انہوں نے اپنی کنکلوجن سے ہی نکھالے کہ انہوں نے فوجیوں نے جو آسٹریلیا کے فوجی ہیں انہوں نے تمام ذابطوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اغوان انتالیس اغوان باشندوں کو ہلاک کیا اب ان پر مقدمہ چلایا جائے گا اور مجھے یقین ہے کہ ان کو سزا بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ جو اہل خانہ ہیں ان انتالیس اغوان باشندوں کے جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو بھی کمپنسیشن دیا جائے گا ان کو اور تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے ناظرین کہاں دنیا میں ہوتا ہے ہم نے امریکہ میں دیکھا انہوں نے عراق میں کیا کیا ابو غریب جیل میں جس طرح عراقی لوگوں کو یا فوجیوں کو انہوں نے حضیمت کا نشانہ بنایا پھر ہم نے گوانتانا مہبے میں بھی دیکھا جس طرح مسلمان قیدیوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا تو یہ آسٹریلیا نے ایک نئی مثال قائم کیا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو جنگی قوانین ہیں اس پر عمل درامت کرنے کا ایک نیا طریقہ دکھایا ہے دنیا کو لیکن دنیا جو ہے وہ اس دنیا ہی ہے وہ کہاں ان مثالوں سے سبق حاصل کرتی ہے لیکن میں بہت متاثر ہوا ہوں گو کہ آسٹریلیا کی جو فورن پولیسی ہے اس میں بہت سے آپ کو ہو سکتے ہیں اختلافات لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو آسٹریلیا کی فوج نے جو کام کیا ہے وہ ہم سب کے لیے مشل راہ ہے اور دنیا بھر میں جو فوجیں ہیں اور انہوں نے خود یہ کام کیا ہے یہ نہیں تھا کہ کہیں سے پریشر تھا یہ آسٹریلیا کی فوج نے خود یہ اقدام لیا اور انہوں نے اپنے جو اندر جو بھی ان کے گیپس تھے پرابلنز تھے ان کو فکس کرنے کی کوشش کی تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے میرے خیال میں اور پاکستان کی حکومت کو بھی ایک سٹیٹمنٹ ایشیو کرنی چاہیئی تھی اپریشیئیشن کی لیکن ہمارے لوگ دنیا بھر میں یہی ہے کہ کوئی ان چیزوں کا نوٹس نہیں لیتا لیکن میں ذاتی طور پر بہت متاثر ہوا کہ یہ بہت بڑا زبردست اقدام آسٹریلیا کی فوج نے لیا دوسری طرف ہی آپ دیکھ لیجئے جو ہمارے ہمسائے ملکی فوج ہے وہ سیاسی پشلی سیاسی حکومت یہ تو نہیں لیکن پشلی سیاسی حکومت مقبوضہ جمعہ اور کشمیر سے کانگرس کی جو حکومت تھی وہ چاہتی تھی کہ وہاں سے جو کالے قوانین ہیں مقبوضہ جمعہ اور کشمیر سے وہ ہٹائے لیکن وہاں کی جو فوج ہے بھارت کی وہ چاہتی تھی نہیں کہ یہ تو رہے اس کے بغیر تو ہم وہاں پہ کام ہی نہیں کر سکتے اگر ہمارے ہاتھ باندھیے جائیں گے ہم وہاں نہتے جو شہری ہیں کشمیری ہیں اگر ہم ان کے خلاف کوئی اقدامات نہ لے سکے کوئی کاربائی نہ کر سکے تو پھر تو ہمارے لئے بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہم تو مقبوضہ جمعہ اور کشمیر میں کام نہیں کر سکیں گے تو یہ فرق ہے کہ وہاں پہ آسٹریلیا میں فوج اپنے خلاف ایک مقدمہ دائر کر رہی ہے اور پھر اس کے نتیجے میں انہیں سب اپنے فوجیوں پہ وہ ایک فوجداری کا جو بھی ہے مقدمہ چلائی گی لیکن دوسری طرف ہم بھارت میں دیکھتے ہیں کہ وہی فوجی ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ کالے قوانین اٹھیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ ریاستی دہشت گرتی کرتے رہے ہیں اور عام شہریوں کو مارتے رہے ہیں اور کوئی پوچھ کا چن سے نہ ہو تو یہ فرق ہے ایک کلچرل جو فرق ہے وہ بالکل صاحب ظاہر ہے اور جہاں بھارت کی افواج میں ایک قسم کا اخلاقی دیوالیاں ہمیں نظر آتا ہے وہاں دوسری طرف ہمیں ایسی مثال بھی ملتی ہے کہ ابھی انسانیت زندہ ہے انسانیت پوری طرح مر نہیں گئی تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے ان چیزوں کو بھی سامنے لانا کہ ہم ہر وقت ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں جو کہ اچھی نہیں ہوتی ہیں مضبط باتیں نہیں ہوتی ہیں لیکن جہاں کہیں بھی آپ کو اچھی مثال ملے تو اس کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے جو میں آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور دوسری طرف جو دوسری اقوام کی افواج ہیں ان کو بھی ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے کیونکہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ اپنے ادارے کے خلاف ہی آپ انٹائشمنٹ دے دیں اپنے ادارے کے خلاف ہی آپ بات کریں اور والنٹیلی کریں کسی نے آپ نے زبردستی بھی نہیں کی آپ رضاکارانہ طور پر یہ کام کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے گو کہ یہ ہمارے اقبارات میں تو کہیں چھپی ہے لیکن زیادہ ریپورٹ نہیں ہوئی اور لوگوں نے اس کا نوٹس نہیں لے لیا لیکن ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے اور جہاں تک افغانستان کی حکومت کا تعلق ہے ایم شور انہوں نے بھی اس کو ویلکم کیا ہوگا اس کو لیکن دیکھیں نا دو ہزار نو سے دو ہزار تیرہ تک عرصہ تھا اور تقریباً آسٹریلیا کی اٹھالیس ہزار فوجیوں نے وہاں کام کیا افغانستان میں تو ایک بہت بڑا قدم اور میں امید کرتا ہوں کہ دنیا کی باقی جو افواج ہیں وہ بھی ان سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں گی اور خاص طور پر بھارت کی فوج جنہوں نے اس وقت دہشت دردی کے نئے ریکارڈ قائم کر رکھیں مقبوضہ جمعور کشمیر میں وہ کچھ ان سے سبق حاصل کریں گے اور جو ایک سیلف قسم کا انٹروسپیکشن ہوتی ہے یا خود اپنے تنظیم کے خلاف اپنے ادارے کے خلاف کچھ ایسے اقدامات لینا ضروری ہوتے ہیں وہ بھارت کی جو فوج ہے وہ بھی یہ کام کرے گی اور پہلا اقدام تو یہ ہونا چاہیے ان کی جانب سے کہ وہ حکومت کو نیو دیلی کو یہ بتائیں کہ جی یہ جو کالے قوانین ہیں مقبوضہ جمعور کشمیر سے آپ ان کو بھی ڈراغ کر لینا چاہیے اور ایک جو ہے وہاں پہ لوگ کم از کم سک سانس تو لے سکیں تو بارل میں چاہتا تھا کہ آج آپ سے یہ مختصراً اس پہ بات کروں اور آپ کی توجہ دلاوں اس جانب کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے اور ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کو ہمیں اس کو اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو خراج آسٹریلیا کی حکومت کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کیونکہ جب آپ اس قسم کے کام کرتے ہیں تو بہت سے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں اور خاص طور پر جو ملک کے اندر لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور یہ بہت میں سمجھتا ہوں اخلاقی جرت کی بات ہوتی ہے کسی بھی ریاست کے لیے کہ وہ خود اپنے جو ہے ادارے کے متعلق کوئی ایسی چیز سامنے لے کر آئے جو منفی ہے جو مضبط نہیں ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے تو میں آسٹریلیا کی فوج کو آسٹریلیا کی حکومت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کو مبارک بات دیتا ہوں اس جرت مندانہ اقدام پر آپ سب کا بہت بہت شکریہ